ابھی رخ کرتے ہیں بیہار کا بیہار لوگ سبا چناف کے لیے انڈیا میں شامل مدک دلوں کے بیچ ابھی بھی کھیشتان جاری ہے اور ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آبیلی کی اور سے پارٹی کے دس سے زیادہ امیدوانوں کو سمبل سوم دیا گیا ہے جس کی وجہ سے بیہار کانگریس کے نتاؤں اور سمباوت جو کینیڈیٹس ہیں ان کی ناراضی بھی ہے اس بیچ آر جیٹی پراموک لالو پرساد یادب رویواز شامکو رابلی دیوی اور تیجسوی یادب سوید پورے پریوار کے ساتھ دلی پہنچا بتایا گیا کہ دلی میں ہی لالو یادب کی کانگریس نتر سے ملاقات ہو سکتی ہے اور سیٹ بٹوارے پر چرچہ بھی ہو سکتی ہے حالانکہ سوتروں کے حوالے سے خبر ہے کہ لالو پرساد یادب نے کانگریس کو سیدھی چیتاونی دے دی ہے کہ اگر دی ہوئی سیٹ منظور نہیں ہے تو کانگریس اپنا فیصلہ لینے کے لیے سوتنطر ہے یہ بڑی بات لالو پرساد یادب کی طرف سے کہہ دی گئی ابھی پورے پریوار کے ساتھ فلحال دلی پہنچے ہیں رویواز کو لالو پرساد یادب اور کانگریس کے نتاؤں سے میٹنگ ان کی ہو سکتی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ بیہار کے اندر سیٹوں کو لے کر گڑھ بندن کے بیچ پیش پھنس گیا ہے بیگو سرائے کی سیٹ پر بیوات تھما بھی نہیں تھا کہ اب پورنیا کی سیٹ پر پپو یادب نے جنگ چھیڑ دی ہے پپو یادب نے ساف ساف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ چاہے جان رہے یا جائے لیکن جناف تو پورنیا سے ہی لڑیں گے ہندوستان کی راجنیتی کے رنگ منش پر اس وقت سب سے زبردست ایموشنل راجنیتی گرامہ اگر کہیں چل رہا ہے تو وہ ہے بیہار بیہار کی راج دھانی پٹنا میں ان دنوں راجنیتی خلچل زبردست ہے گاندھی پریوار اور لالو پریوار ان دونوں پریواروں کے بیچ میں سیٹوں کے بٹوارے کو لے کر زبردست زدو جہد اور کھینچتان کی ستھیتی بنی ہوئی ہے بیہار کے اندر ہر سیٹ پر اپنی الگ کہانی ہے ایک ایک سیٹ پر اپنا اپنا امید بار کھڑا کرنے کے لیے دونوں پریواروں کو زبردست مورچے بندی کرنی پڑ رہی ہے کافی زور لگانا پڑ رہا ہے کانگریس کے ٹکٹ پر بیگو سرائے سیٹ سے لڑنے کا کنہیہ کمار کا سپنا ٹوٹتا نظر آ رہا ہے یہ تو ایک ہفتے پرانا ماملہ ہے جو اب تک سلج نہیں پایا ہے یعنی سیٹ پر تو پہلے سے گھماسان مچا تھا اب ایک اور سیٹ پر زبردست راجنیتی شروع ہوئی ہے اور یہ سیٹ ہے پونیاں کی سیٹ پپو یادو پونیاں کو لے کر یہ قسم کھا چکے ہیں کہ جینا یہاں ورنہ پونیاں کے سیوا جانا کہاں تو دوسری طرف تیجسفی یادو یہاں پر اپنی راجنیتی گھوٹیاں سیٹ کرنے کے لیے ایڑی چھوٹی کا زور لگا رہے ہیں پپو یادو کا پونیاں سے گہرا ناتا رہا ہے وہ یہاں سے سانسر تو رہی ہیں ساتھی کووڈ باڑ یہ ایسے موقع رہے ہیں جب پپو یادو جنتا کی بیچ گیا اور ان کی سیوا کی چناؤں سے پہلے انہوں نے ایک بار پھر اس علاقے کی پوری کلے بندی کر دی تھی لیکن تیجسوی یادو نے ایسی چال چلی ہے کہ وہ دھراشائی ہوتے ہوئے ابھی فلحال اس علاقے سے نظر آ رہے ہیں آخر کیا چل رہا ہے بیہار کے راجنیتی کے اندر کیسے ٹکٹ بٹوارے کے مورچے پر بھی لگاتار جی ڈی ڈی ڈ اور بی جے پی بیہار کے راجنیتک میدان میں بازی مارتے نظر آ رہے ہیں اور آخر کیوں گاندھی پریوار اور لالو پریوار کے بیچ گڑ بندھن کو لے کر زبردست کھیچتان نظر آ رہی ہے بیہار کے اس دلچسپ راجنیتک سمیقرن کا پورا دستابیز ہم اس ریپورٹ میں آپ کو دکھانے والے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں پونیا بیہار کا پونیا زلہ پپو یادو کا گڑ رہا ہے پپو یادو کی راجنیتک سمبند لالو پریوار سے بھی بہت اچھے ہیں اور گاندھی پریوار سے بھی پپو یادو دونوں پریواروں کو ویچاردھارا کی ڈور میں باندھ کر چلنا چاہتے ہیں لیکن پونیا کی سیٹ چھین لیے جانے کی آشنکہ سے ہی وہ بیچین ہے گھی کہاں گی رہا تو ڈال میں ڈال کہاں گی رہا تو ڈھی میں جب ایک ہی بیچاردھارا اور گیٹ وردھن کے ساتھ ہم لوگ چل رہے ہیں تو کانگریس میں بلے ہو یا کہیں یا کسی کے لیے اہنکار کا وشہ نہیں ہے ہم اپنے نیتریت سے پہلے ہی ہم نے ساری بات بتا دی ہے اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں میں نے کل ٹویٹ بھی کیا دیا ہے کہ پوریا دنیا چھوڑ دے گے پوریا نہ چھوڑ دے گے یہاں سب سے پہلے ہی یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر پپو یادو کی راجنیتی خستی کیا ہے پپو یادو دیش کے ان گھنے چونے نیتاؤں میں سے ایک ہے جن کا کسی ایک علاقے کی جنتہ کا پرتنے دیتو سنسط کے اندر لگاتار کرنے کا موقع ملا ہے اور اسی لیے سیوانشل اور پونیا کے ان علاقوں میں ان کو طاقتور راجنیتہ بانا جاتا ہے بیہار کی سیاست میں پپو یادو کسی پریچے کے مہتاج نہیں پانچ بار سانسد رہ چکے ہیں اور چار بار ویدھایت بھی ایک وقت تھا جب پپو یادو لالو یادو کے دولارے ہوا کرتے تھے لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا جب پپو یادو نے لالو یادو کے خلاب کھل کر بگاوت کر دی لالو نتیش کی جوڑی کو ہرانے کے لیے انہوں نے کھل کر مورچہ کھولا لیکن اب وقت بدلہ ہے اور پپو یادو کے تیور بھی پتنی رنجیتا رنجن کانگریس سے راجصبہ سانسد ہیں تو دوسری طرف خود پپو یادو کانگریس میں شامل ہو چکے ہیں اور انڈیا آلائنس کے انترگت کانگریس کی ٹکٹ پر پورنیا سے لڑنا چاہتے ہیں آئے سیدھے روک کرتے ہیں چندرمون کمار میرے سہیوگی اس وقت پٹنا سے ہمارے ساتھیں چندرمون مہاگڑ بندن میں ابھی بھی سب کچھ ٹھیک نہیں لالو پرساد یادو نے ایک طرح سے الٹیمیٹم دے دیا ہے کانگریس بلکل دیکھئے اب تک جو سیٹوں کا بٹوارہ نہیں ہو پایا ہے اور جس طرح سے لالو یادو ایک طرف اپنے امیدواروں کا اعلان کرتے جا رہے ہیں یا صاف طور پر دکھا رہا ہے کہ مہاگڑ بندن میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے اور آج یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا انتیم دن ہے جب لالو یادو خود دلی پہنچ گئے ہیں تیجسری یادو خود اپنے پریوار کے ساتھ دلی پہنچے ہیں اور آج ہو سکتا ہے کہ کانگریس کے بڑے نیتاؤں سے ملاقات ہو چھے سیٹیں آر جی ڈی کی طرف سے کانگریس کو دیا گیا ہے جبکہ کانگریس کے نیتاؤں صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم نو سیٹیں انہیں ملنے چاہیے اور اگر ان کو آٹھ سیٹ بھی مل جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ماملہ بن جائے لیکن جس طرح سے ایک طرفہ لالو یادو اپنے امیدواروں کا اعلان کر رہے ہیں یہ کہیں نہ کہیں کانگریس کے نیتاؤں کو ناغوار گزر رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کانگریس کے نیتاؤں کھل کر ویروت بھی کرنے لگے ہیں چندماں جڑا پونیا کا حال بتائیے ایموشنل کارڈ کھیل رہے ہیں پپو یادو بلکل دیکھیں پپو یادو کی جو اپنی پارٹی تھی وہ اسی لیے بلائے کیے تھے کانگریس میں کیونکہ وہ پونیا سے چناؤ لڑ سکے لیکن جیسے ہی پپو یادو کے پارٹی کی بلائے کی بات سامنے آئی اور یہ بھی کہا گیا کہ پپو یادو کانگریس سے وہاں سے چناؤ لڑ سکتے ہیں اسی دوران لالو یادو نے بیما بھارتی جو جیڈیو کی ویدھائیت تھی ان کو اپنے پارٹی میں بلالیا اور وہاں سے ٹھٹک دینے کی بھی بات ہو رہی ہے اور اسی طرح کا عالم کچھ اورنگاباد میں بھی دیکھنے کو ملا جب یہ کہا جا رہا تھا کانگریس کے طرف یہ دباؤ بنایا جا رہا تھا کہ اورنگاباد سے نکل کمار چناؤ لڑ سکتے ہیں اسی دوران لالو یادو نے ابھائے کسوہہ جو جیڈیو میں گیا کہ ادھچ ہوا کرتے تھے پردیس میں اور اسی دوران ان کو اپنے پارٹی میں سامل کرا لیا اور اورنگاباد سے ٹکٹ دے دیا تو صاحب طور پر سمجھا جا سکتا ہے کہ جہاں جہاں سے کانگریس کے طرف سے دباؤ بنایا جا رہا ہے وہاں وہاں سے لالو یادو اپنے امیدواروں کا اعلان کرتے جا رہے ہیں اور کانگریس مقدرشک کے طور پر ابھی بنی ہوئی ہے بنے رہی آپ ہمارے ساتھ چندرمون میں لوٹوں گا آپ کے پاس تو جیسا کہ چندرمون بتا رہے ہیں لالو پرساد یادو اپنے پورے پریبار کے ساتھ اس وقت ڈلی میں اور کئی کانگریس کے نتاؤں سے آج مل بھی سکتے ہیں حالانکہ کئی سیٹوں پر آر جی ڈی اور کانگریس دونوں کا دعویٰ ہے خبر ہے کہ کانگریس کی کچھ پرمپراغت سیٹوں پر آر جی ڈی نے اپنے کینیڈیٹس تیکل لیے ہیں اور تو اور انہیں ٹکٹ تک دے دیا گیا ہے تازہ معاملہ اور انگاباد کا ہے جہاں کانگریس کے پورسانسد نکھل کمان نے کھل کر اپنی ناراضگی جتلا دیئے بیارگی بیگو سرائی سیٹ پر بھی دنگل چھڑا ہوا ہے کانگریس بیگو سرائی سیٹ کنیہ کمار کے لیے چاہ رہی ہے لیکن آر جی ڈی نے یہ سیٹ سی پی آئی کو تھما دی ہے پونیا سیٹ جیسے کہ ہم آپ کو بتانے کو لے کر بھی آر جی ڈی اور کانگریس کی بھی شکراف کیستی ہے جی ڈی او سے آر جی ڈی میں شامل ہونے والی بیمہ بھارتی نے بھی پونیا سے چناف لڑنے کی اچھا ظاہر کیے وہی حالی میں اپنی پارٹی کا کانگریس میں جنور کو چناف لڑانا چاہتی ہے لیکن جانکاری کے مطابق آر جی ڈی کٹی آر سیٹ سی پی آئی ایم کو دے سکتی ہے تو ابھی بھی کہیں نہ کہیں یہ تقرار بنا ہوا ہے آر جی ڈی اور کانگریس کے بیچ پونیا سے پپو یادف اور بیمہ بھارتی اپنی اپنی دعوے داری جتا رہے ہیں لیکن راجنیتک طور پر دیکھا جائے تو پپو یادف بھاری نظر آ رہے ہیں بتا جا رہا ہے کہ لالو یادف نے پپو یادف کو پونیا کی جگہ مدھے پورا سے چناف لڑنے کے لیے کہا تھا لیکن اڑے ہوئے ہیں پپو یادف کہ وہ کسی بھی خیمت پر پونیا نہیں چھوڑیں گے پپو یادو نے خود اپنی راجنیتک زمین پہلے مدھے پورا کو بنایا تھا اور پتنی رنجیتہ کو سپول سے سانسد بنوایا تھا پپو یادو پانچ بار سانسد رہے وہیں چار بار وہ ویدہان سفہ بھی پہنچے سروشریشت سانسد کا پوراسکار 2015 میں انہیں ملا لالو یادو سے ویرود کے بعد پپو یادو نے خود کی پارٹی بنائی اور بیہار ویدہان سفہ کے پچھلے چناؤں میں 64 سیٹوں پر پرتیاشی اتار کر لالو نتیش کی جوڑی کے خلاب خوب پرچار بھی کیا پپو یادو نے اپنے چناؤی سفر کی شروعات 1990 میں کی تھی جو وہ مدھے پور علاقے سے ایک ویدہان سفہ میں چناؤ لڑے اس چناؤں میں انہیں جنتا کا آپار سمرتھن ملا اور جیت حاصل کی اس کے ٹھیک ایک سال بات 1990 میں وہ پورنیا لوگ سبہ سیٹ سے چناؤ لڑے اور یہاں بھی انہوں نے جیت حاصل کی کانگریس پارٹی کے ساتھ پپو یادو کا جڑنا کانگریس کے لیے ایک طاقت ضرور ہے لیکن پپو یادو جیسے ایک بیہت قدعور نیتا کی کانگریس پارٹی کے اندر جوئنے کانگریس پارٹی کے پروقت پوون کھیڑا نے کروائی جب پپو یادو کے کارے کرتا پپو یادو زندہ باد کنارے لگا رہے تھے تو اس وقت بھی کانگریس نیتاؤں کی طرف سے انشاشن کا پارٹ پڑھایا کیا پپو یادو کی راجنیتک طاقت بیہار کے کئی علاقوں کے اندر اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے اپنی پارٹی بھی چلائی لیکن باد میں انہوں نے کانگریس پارٹی کے اندر پارٹی کا ویلے کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ گاندھی پریوار اور خاص کر سونیا گاندھی کا بہت سممان کرتے ہیں کانگریس ہمیشہ قربانی دی ہے اتحاس اٹھا گی دیکھئے ویسے بھی کل جب انگریس تھے تو ایک گاندھی تھے آج نئے انگریس ہیں بی جے پی یہاں ایک ریل سنت راہل گاندھی اور تیاغی ایک ایسے پروس جن کا دور دور تک ستہ سے اور کرسی سے کوئی موہ نہیں تو ایسے سممے میں کانگریس ہمیشہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سممان پروبک بہبار کرتی ہے جیسے مامتہ جی کے ساتھ آج بھی سونیا گاندھی جی ہو یا وہ پریبار ہو یا کانگریس ہو نشت روپ سے سممان پروبک بہبار کرتی ہے دراصل کانگریس پارٹی یہ چاہتی ہے کہ پپو یادو بیہار کی پونیا سیٹ سے ہی لوگ سبھا چناؤ لڑے کیونکہ یہ پپو یادو کا گڑ بھی ہے لیکن لالو یادو نے پپو یادو کے لیے الگ پلان تیار کر رکھا تھا پپو یادو کا کہنا ہے کہ لالو یادو ان کو اپنے بیٹے کی طرح مانتے ہیں لیکن لالو یادو چاہتے تھے کہ پپو یادو پونیاں کی بجائے مدھے پورا کی سیٹ سے چناؤ لڑے اب لالو جی کی اپنی طریقے ہیں اس پریبار کی وہ چاہتے تھے کہ میں مدھے پورا چناؤ لڑوں میں نے انہیں منع کر دیا تھا کہ میں مدھے پورا نہیں لڑوں گا سر ایزے بیٹے کے طرح میں آپ کی مدد کروں گا آپ چناؤ لڑائیں میں پورنیاں نہیں چھوڑ سکتا ان کی اکچھا تھی کہ میں راجت جوائن کروں لیکن پہلے ہی جب کانگریس پریبار راحل جی اور پریانکا جی کا ساند اس طریقے سے اور بشواس میری پرتی انہوں نے کیا تو میرے لیے وہ کافی تھا تو ایک طرف کانگریس دوہزار انیس کی طرح کم سے کم نو سیٹوں پر لڑنے کا دعویٰ کر رہی ہے وہیں جی ڈیو مہاگٹ بندن کے دلوں پر تنز کس رہی ہے آج بھی میں اس بات کو دہراتا ہوں پچھلی بار جتنی سیٹیں لڑے تھے ہم لوگ سمبھوتہ اتنی سیٹوں پر لڑیں گے پچھلے دوہزار انیس کے چناؤں میں ہم لوگ چالیس ہی چیتے تھے اس بار ہم لوگ جو ایک سیتھار گئے تھے اس کو نہیں چیتے گے اور اس بار ہم لوگ کا لکچ چالیس کا چالیس چیت کا پچھا ہے چندرمون ہم نے جی ڈیو کو سنا کس طرح سے آپ مہاگٹ بندن میں جو کچھ چل رہا ہے اس کو لے کر ایک طرح سے تنز کستیوی نظر آ رہی ہے اب لالو پرساد یادف ڈلی میں ہے جو یہ صرف ٹول چل رہا ہے اس وقت آر جی ڈی اور کانگریس کی بیچ کیا سیٹل ہوگا آپ کو امید ہے کہ کانگریس کے نیتاؤں سے ملاقات کریں گے لالو پرساد یادف بلکم دیکھئے سیٹ بٹوارے کو لے کر جس طرح سے تانہ تانی بنی ہوئی ہے دونوں طرف سے چاہے وہ آر جی ڈی کی بات کریں یا پھر کانگریس کی بات کریں اس سے دیکھ کر یہ نہیں لگتا ہے کہ اب آگے یہ گڑ بندھن چل پائے گا لالو یادوں نے سات پر پر یہ کہہ دیا ہے کانگریس کی بڑے نیتاؤں سے کہ چھے سیٹ جو انہوں نے دیا ہے جس میں ساسا رام ہے مدیپورا ہے سمسپیپور ہے مزفرپور ہے کسنگنج ہے اور ایسی سیٹیں دی گئی ہیں اور اس کے بعد سات پر پر یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اگر یہ سیٹیں آپ کو منظور نہیں ہیں تو آپ سوطنطر ہیں آپ سناو میدان میں جا سکتے ہیں حالانکہ کانگریس یہ انتظار کر رہی ہے کہ آج جب لالو یادوں سے کانگریس کے بڑے نیتاؤں کی ملاقات ہوتی ہے تیسری یادوں کی ملاقات ہوتی ہے تو اس میں فیصلہ کیا ہوتا ہے کیونکہ لالو یادوں ایک طرف فیصلہ کرتے جا رہے ہیں اپنے امیدواروں کا اعلان کیے جا رہے ہیں اور یہی کانگریس کو ناغوار گزر رہا ہے سب سے دلچسپ بات تو یہ ہے جہاں جہاں کانگریس دباہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے ان ان سیٹوں پر لالو یادوں بلکل چند مون تو بڑی بات یہ لالو پرساد یادوں نے کہہ دیا کہ یہ اتنی سیٹیں آپ کو ملیں گی منظور ہے تو ٹھیک ورنہ آپ سوطنطر ہیں تو یہ سوطنطر ہے کہنا لالو پرساد یادوں کا اس کے بہت سارے معنی ہے صرف پونیا ہی نہیں اور بھی کئی سیٹوں پر کانگریس اور آر جیڈی میں کانگریس جہاں 2019 کی طرح نو سیٹوں پر چناؤو لڑنے پر لڑی ہے وہیں آر جیڈی نو سیٹ دینے کو تیار نہیں ہے لالو یادوں یہ کیوں چاہتے ہیں کہ پپو یادوں پونیاں کی بجائے مدھے پورا سے چناؤو لڑیں اس کے پیچھے بڑی وجہ ہے آر جیڈی کے اندر بیمہ بھارتی کے اچانک ہوئی انٹری بیہار کی راجنیتی میں بیمہ بھارتی کا یہ نیا اینگل بہت دلچسپ ہے جیڈیو کے اندر بیمہ بھارتی کا اپنا ایک راجنیتی قدھا لیکن تیجسوی یادوں چاہتے ہیں کہ بیمہ بھارتی کو پونیاں سے لوگ سبھا کا چناؤو لڑوایا جائے اب پپو یادوں کانگریس پارٹی کی ڈوبتی نیا کے بیہار کے اندر بنے ہوئے اسی لیے پپو یادوں کا مہت وہ کانگریس پارٹی کے لیے خاص کر بیہار کے لیے کافی زیادہ ہے لیکن آخر بیمہ بھارتی راشتری اجندہ دل کے لیے کیوں مہتوپون ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے بیمہ بھارتی پر آروپ ہے کہ جب بیہار میں آر جیڈیو اور جیڈیو کی سرکار تھیں اور جب مکہ منتری نتیز کمار تھے تو جیڈیو کے اندر ایک ایسا گھٹ تھا جو تیجسوی یادوں کو مکہ منتری بنانا چاہتا تھا اور اس کے لیے ترہ ترہ کی پلاننگ کی جا رہا تھے بیمہ بھارتی پر اسی جیڈیو کے گھٹ کا حصہ ہونے کا آروپ ہے اور اسی لیے جیڈیو میں ان کے لیے سمبھاؤنائیں کم تھیں یہی نہیں بیمہ بھارتی کے پتی کو کچھ دنوں پہلے بیہار پولیس عوید ہتیار رکھنی کے ماملے میں گرفتار بھی کر چکی ہے اب ترہ جانتے ہیں کہ بیمہ بھارتی اکھرکار ہے کون یہ وہی ان پانچو ویدہائک میں سے ایک تھی جنہیں کچھ دنوں پہلے فلوٹس جب بیہار ویدہان سبھا میں ہوا تھا تب ان سے ان کی پارٹی سمپرک نہیں کر پا رہی تھی سوال یہ اڑتا ہے کہ کیا اسی وفاداری کائنام لالو پریوار بیمہ بھارتی کو دینا چاہتا ہے لیکن ہر نیتا کی طرح بیمہ بھارتی نے بھی پارٹی چھوڑنے کی وجہ ان کے سماج کو سممان نہیں ملنا قرار دیا ہے جو سممان ملنا چاہیے پارٹی میں کوئی بھی سممان نہیں دیا اور جہاں تک کی پارٹی میں جو ہونا چاہیے جو دائت ہم کو ملتا تھا وہ ہم کرتے تھے لیکن پھر بھی ہم کو درکنار کر کے رکھنے کا کام کیا پرتاریت کرنے کا کام کیا اب بیہار کے اندر پیچھوڑوں دلیتوں اور مہا دلیتوں کی راجنیتی کرنے والے دو راجنیتک دل پرموک روپ سے پہلے سے موجود ہیں ایک تیجسوی اور لالو کی لیڈرشپ میں راشتری جنتا دل اور دوسرا نتیش کمار کی لیڈرشپ میں جنتا دل یونائٹیڈ یعنی جیٹیو ان دونوں پارٹیوں کے نیتاؤں کی طرف سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پیچھوڑوں کے لیے سب سے زیادہ کام انہوں نے کیا ہے لیکن بیمہ بھارتی اب تیجسوی کے ساتھ ہے اور پونیا سے لوگ سبھا کی سیٹ پر ان کی نظر ہے انہوں نے اس بات کی منادی بھی کر دی ہے کہ اگر انہیں لوگ سبھا چناؤں کا ٹکٹ ملتا ہے تو سیٹ جیت کر RJD کی جھولی میں ڈال دیں گے ہی نہ کہیں تو جو ہمارے پورانا گھر ہے اس میں ہم آفشی لیے پورانے گھر میں آ گئے ہیں اور ہمارے جو نیتا ہے ہمارے جو مانیے پورو مکمانتری ہمارے راوری دیوی جی ہیں اور ہمارے بھائی جو نیتا بیرو دی دل تیجسوی جی ہے اور سبھی کے سرن میں ہم آ گئے ہیں اب لگتا ہے کہ نہیں اپنے گھر میں ہم سرکچیت ہے اور اچھے سے جو ہمارے آدھرنیے نیتا بیرو دی دل ہے تیجسوی جی آدھرنیے اور مطا رابری جی اور راشٹیا دھیاکچ جو ہمارے لالو جی ہے پیتاتول ہے جو ان کا آدیس ہوگا اس کا ہم پالن کریں گے لڑائیں گے چناؤ تو ہم لڑیں گے بیما بھارتی نے جو آروپ لگائے ہیں اسے جیڈیوں کے اندر بھی حلچل نصر آ رہی ہے کیونکہ لڑائی پیچھڑوں اور دلیتوں کے سمبان کی ہے جو کی بیہار کے اندر ایک بہت بڑا ووٹ بینک بھی ہے اسی لیے بیما بھارتی کے آروپوں پر جیڈیوں کی طرف سے پتکریہ آنے میں دیر نہیں لگی بیہار میں آر جیڈی اور کانگریس کے بھی سیٹوں کی سنکھیا اور کون کس سیٹ پہ چناؤں مہدان میں اترے اس پر کھنچتان چل رہی ہے آر جیڈی زیادہ سے زیادہ آٹھ سیٹیں کانگریس پارٹی کو دے سکتی ہے لیکن کانگریس پچھلی بار کی طرح نو سیٹوں پر چناؤں مہدان میں اترنا چاہتی ہے اس کے علاوہ کانگریس کٹیہار پنڈیاں ساسا رام اور انگاباد اور بھاگلپور کی لوگ سبا سیٹ چاہتی ہے لیکن آر جیڈی ان سیٹوں کو دینے کو اب تک تیار نہیں ہوئی ہے ساسا رہی ہے